بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ ساتھ سروینگ نیلنگ نیلنگ فارمشنگ پیڑ فارم سے میں آج آپ کو امریلہ شیپ اسٹیر کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اس اسٹیر کو کیسے بنا سکتے ہیں اس کو آپ کاپی کر کے سیار پر کر لیں اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ کرف کرف کے اندر آگے ساری اسٹیر اس کی جتنی بھی گولائی ہیں ساری کرف کے اندر رہے ہیں اور آپ اس کو سب سے پہلے بانڈری کی کمانڈ لے کے اس کو بانڈری میں پی لائن میں کنورٹ کر دیں بیو اس کی شاٹ کی ہے بیو کے ساتھ کر کے آپ اس کو کر کر رائٹ کک کر دیں اور یہ دیکھیں گے یہ آپ کی پوری بانڈری لائن کے اندر کنورٹ ہوگی ہے اس طریقے سے آپ اوپر والے سٹیر کے سٹیپس کو بھی سب کو اس سائل سٹیپس کو آپ بانڈری میں کنورٹ کر دیں ایک ہی دفعہ یہ دیکھیں یہ ابھی بونٹری کے اندر کنورٹ ہوگی ہے میرے پاس اور ادھر سے آپ لینڈ کی کمانڈ لے لیں اور چھے فور سکس فٹ کی اس کی ہائٹ ہے پہلے سٹیپ کی یہ دیکھیں آپ کا پلان کے اندر نظر آ رہا ہے تو یہ سکس فٹ کی آپ سے جسٹ ادھر ایک لینڈ لگا لیں اور اس کے بعد پوائنٹ سیٹنگ کے اندر جا کے پوائنٹ اسٹیل کو آپ چینج کر دیں اور اس لینڈ میں جا کے آپ نورز کو کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد آپ ڈیوائیڈ کی کمانڈ لے لیں ڈی آئی بی اس کی شارٹ کی اور پلان کو سیکھ کر کے بارہ عصوں میں بارہ سٹیپ آپ کے بارہ سٹیپ میں اور بارہ سٹیپ میں آپ اس کو ڈوائیڈ کر دیں اس کو بارے ایک سٹوڈ کی کمانڈ لے لیں ڈی ایک سٹی کے ذریعے اور اس پوائنٹ کے ذریعے آپ اس کو سیلک کر کے ان پوائنٹ کے اوپر اپنے سٹیپس کو آپ ڈریکٹ لگاتے جائیں آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے دیکھیں یہ آپ یہ پورے آپ سٹیپ اس کے کلیک کر کے آپ اس کے سٹیپ پورے کر دیں اس کی یہ دیکھیں سائٹنگ ہوگی اس کی سٹیپ پورے کر دی ہم نے اس کے اور اس کے بعد آپ اس کے جو سینکرے والا پورشن تھا اس کو بھی ایک سٹیوٹی کمانڈ دے کے چینج کا جو بھی آپ کے ڈیزائن ہے اس کو دیکھیں اور موو کرا کے آپ اس کے ساتھ اس کو لگا دیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس کرو والا پورشن ہے آپ اس کا ریڈیس معلوم کر لیں اور اس کا پوائنٹ مارک کر دیں اس کے بعد ہیلکس لین پہ آ جائیں اور یہ ریڈیس پوائنٹ جو آپ نے مارک کیا تھا اس کے ساتھ اس کا جو ریڈیس پوائنٹ جیدھر بھی آپ اس کو سٹیپ آپ کے سٹی سٹارٹ ہو رہے ہیں در سینٹر کر دیں اور اس کا جو ریڈیس آپ نے معلوم کیا تھا چوبیس فٹ تھا تو بارہ فٹ آپ اس کا ریڈیس دے دیں اس کے بعد آپ ٹائنز کو کلک کریں وٹو زیرو تھری آپ ادھر سے لے کے یہ آپ کو پاس نظر آ رہا ہے آپ ادھر سے انٹر کر دیں یہ سٹیر کے لیندھ کے حساب سے یہ آپ خود بھی ادھر سے معلوم کر سکتے ہیں اس کی اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہو رہا تو آپ اس کی کمی قیمت کو آگے پیچھے کر کے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کی ہائٹ چھے فٹ انٹر کر دیں آپ چھے فٹ اس کی ہائٹ انٹر کر دیں تو آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس اسی ڈائریکشن کے اندر جو آپ کا پاس ریڈیس تھا اس کے اندر یہ آپ کی ہیلکس لین لگ گئی ہے گی آپ اس کو ادھر سے موو کرا لیں نیچے سے اور موو کرانے کے بعد اوپر جدھر سے آپ کا سٹیپ سٹارٹ ہونے آپ ادھر سے اس کو اس کو ادھر جا کے فکس کر دیں آپ فکس کریں گے اور اس کے دوسرے بھی دیکھیں گے تو یہ بلکل پلان کے اوپر آئے گا اسی طریقے سے آپ ڈوائٹ کی کمانڈ لے لیں جو آپ نے پیچھے لی تھی اور جتنے سٹیپ آپ کے بنتے ہیں آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں ادھر میں اپنے نو سٹیپ بنیں اور نو سٹیپ کے ساتھ سے آپ اس کو کاؤنٹ کر کے آپ اس کو مارک کر لیں اور اسی طریقے سے ایکس ٹوڈ کی کمانڈ لے کے اور یہ جتنے سٹیپ ہیں ان کو اس پوائنٹ کے اوپر آکے آپ ایڈجسٹ کر دیں سارے پوائنٹس کو سارے سٹیپس کو اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیج دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ پوری شیب میں یہ تیار ہو گئے ہیں اب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پہلا سٹیپ ہمارے پاس ون پائنٹ ایٹ فٹ تھا آپ اس کو ملٹیپلائڈ بائی ٹو کر دیں اور اس کی ورث آپ وہی رہنے دیں اور اس کی لنس جو آپ کے پاس آئے گی اس کو آپ رہا دیں تو یہ ون پائنٹ فائف تھی تو اس کے بعد اسی طریقے سے آپ کاپی کر کے اس کو کیونکہ میں تری ڈی کی ہوئی یہ دکھا رہا ہوں آپ کو آپ اس کو ٹو ڈی میں بھی جا کے ادھر چینج کر سکتے سینٹر میں اس کو آپ ایڈجسٹ کر لیں سینٹر میں ایڈجسٹ کریں گے دیکھیں گے یہ آپ کے پاس بلکل اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے ہیڈکس لینڈ کو موو کر آگے اور جو آپ کا باتم سٹیپ ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو جوائنڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سویپ کی کمانڈ لینی ہے ریکٹانگل کو سلیکٹ کر رہے ہیں اور نیچے بیس پوائنٹ کو کلک کر دیں اور ایک سمینڈ کو سلیکٹ کر لیں آپ سلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کا آپ اسے سکلک کر دیں آپ دیکھیں گے آپ کا سٹیر شیپ میں اس نے انٹرسیک کر دیا اور کار دیا اسی طرح آپ نے ایک سی mb nou لی ہے دوسری سی لی آپ کو بنانے کا ضرورت نہیں ہے آپ toction میں آکھے 3D میرور میں آ جائیں گے اور یہ اب آپ نے ابھی بنایا تھا اسکر اس کو جس کلک کر کے سینٹر سے اور دوسری سی Comics گل کر دیے گا آپ کا جمع بڑی سی لی ایک سی لی اوپر دوسری سی لی بل teste کے ان لوگ جند آپ نے بس جقے بڑی چیز آجیا ہی جنہیں گے کہاں کلا کازی ہو جیٹ conferعے چاہہا است. پچھے ریکٹ انگلر لگا ہے اسی طریقے سے آپ ریکٹ انگلر لگا دیں اور اس کی ویرت کو ڈبل کر دیں جو اس ٹیپ کی آپ کی usage ویرت اے گئی اس کو ڈبل کر دیں اور بننے کے بعد اس کو آپ یزء سے جواین کر لیں دیکھیں گے آپ اس کو جوائن کر لیں اندر الہدہ میں رکھ دیتا ہوں اس کو باہ رکھ کے اور اس کو آپ جوائن کرلیں اور دوبارہ centimeter میں جا کے آپ لگا دیں اس کے بعد آپ ایک لین لگا لے اوپر سے سیدھی سی لین لگا کے جیدھر آپ جو سٹیر آپ جیدھر سے کرنا چاہتے ہیں اس کی آپ لین لگا لیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ جتنے سٹیپس ہیں آپ ان سب کو یونین کر کے اس کو ایک بلاک کی شکل میں لے آئیں اس کے بعد 3D روٹیٹ کی کمانڈ لے لیں اوپر سے اور جو آپ نے ریکٹینگلر بنائی تھا ہے اس کو نائنٹی ڈگری کے اوپر ایف ایٹ کر کے روٹیٹ کر دیں روٹیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو سیڈ میں جا کے فکس کر دیں آپ یہ دیکھیں گے آپ کا یہ سیز اس کے سٹیپ سی دگنا ہونا چاہئیے اوپر سے بھی نیچے سے اس کے بعد آپ کمانڈ لے لیں اور نیچے سے اس کو سیلیکت کر کے ایک ٹ zrobić کو اور لین کو اس کو اپر آپ بلاک بنا دیں آپ دیکھیں گے یہ بلاک بنے گا اور اس کے اوپر پورا اس کو کور کر دیں کسی جگہ سے بھی یہ آپ کا خالی نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد انٹرسیک کی کمانڈ لے لیں نیچے سٹیپ کو اور اوپر بلاک کو آپ سیلیکت کریں گے تو یہ آپ کی تھری ڈی روٹیٹ مریلا ٹائپ سپیرل سٹیر آپ کی بن جائے گی اور یہ اس طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اپنے جا کے پلان کے اندر جا کے آپ اس کو رکھیں اور اس کو سیٹ کر دیں جا کے اس طرح اسی طریقے کو عمل کرتے ہوئے آپ اس ٹائپ کے جتنے بھی سٹیرز ہیں سب کو بنا سکتے ہیں آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے یہ دیکھیں یہ میں نے در فکس کر دیئے اور یہ پلان کے اوپر مکمل طور پر یہ سیٹ کر دیئے جو اس کا پلان تھا جسے آپ نے بھی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے